السلام علیکم کیا حال چالیں خیرت سے ہیں باریکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ کیا حال چالیں ٹھیک ہے جی حضور کیسے ہیں آپ الحمدللہ جی اللہ تعالیٰ کا بڑا ہے اللہ تعالیٰ کیسے آنے آپ سنو بہت انتظار کروایا جی آپ نے الحمدللہ میں بہت تائم سے آپ کا ویٹ کر رہا تھا اور میری ڈیوٹی بھی آنے والی تھی جی تو بلاخر جو ہے آپ نے لے ہی لیا جی آپ ٹھیک ہیں اللہ کیسے آنے بڑا ماشاءاللہ جی اللہ تعالیٰ آپ کو سلامت رکھے جی بڑی دھیر ساری آپ کے لیے دعائیں ہیں اور آپ جو کام ماشاءاللہ امت کے لیے کر رہے ہیں تو اللہ تعالیٰ آپ کو عجر عظیم عطا کرے جی دنیا آخر کان سے کال فرمایا آپ نے ہے جی جی میں تو پاکستانی ہوں اور ابھی قطر میں ہوں یہاں نوکری کے سلسلے میں ہوں اچھی بات ہے اللہ آپ کو سلامتی دے ہمارے لے کیا لائق خدمت ہے جی آمین آمین جی میرے چند ایک سوال آتے ہیں جی تو میں آپ سے ان کے بارے میں استفادہ کرنا چاہتا ہوں جی سر ایک تو جو چونکہ میں بائی برت جو ہے وہ سنی بریلوی ہوں جی سر تو میں نے الحمدللہ ویسے تو اہل بیت کا ماننے والا ہوں بچپن سے مجھے یہ شوق بھی تھا اور میں نے کافی سرچ بھی کی ہے الحمدللہ میں اہل بیت علیہ السلام کو جو ہے وہ برحق بلکل جانتا ہوں اور ان سے بے پناہ محبت کرتا ہوں اور کوشش کرتا ہوں کہ میں ان کے جو احکامات ہیں اور جو ان کا رستہ ہے اس کو اپنا ہوں جی سر تو اسی سلسلے میں آپ کو آپ کے لیکچر بھی اور آپ کے جو یہ پروگرام ہوتا ہے اس کو سنتے رہتے ہیں تو میں نے کوشش کی ہے کہ جی چلیں ذرا ہمیں آپ کی زیارت بھی ہو جائے اور آپ سے گفتگو ہو جائے تینکو سر جی جی میرا سوال ہے تھوڑا مطلب یہ سوال جو مطع کے بارے میں ہے جی کہ ہمارے ہاں جو لوگ ہیں وہ اس کو مطلب ایک ہمارے جو آج کل پاکستان میں کافی زیادہ جن کی بازگشت آپ نے سنی ہوگی انجینئر صاحب جن کو آپ متدد بار جو مناظرے کی دعوت بھی دے چکے ہیں جیزا تو وہ تو مناظرہ کرتے نہیں ہیں ٹھیک ہے ان کے اپنی مطلب ایک دنیا ہے پھر ان کو ہم سنتے ہیں اور ان سے پہلے ایک فیصلہ باد کے مفتی عساق صاحب تھے ان کو ہم نے بہت سنا اور بہت سیکھا ہے وہ بڑے محبان اہلِ بیت تھے اور ون مین آرمی تھے وہ مطلب ہمارے جو اہلِ سنت کے جو لوگ ہیں ان کے درمیان اگر کوئی عالم تھا ہم جو سمجھتے ہیں جس کو تو وہ مفتی عساق صاحب تھے اللہ پاک ان کو غریقے رحمت کرے انہوں نے بہت زیادہ اہلِ بیت علیہ السلام کا جو ہے مقدمہ وہ لڑا ہے تو یہ مطلب شیعہ جو ہمارے عذرات ہیں ان کے مطابق جو مطلب متع ہے میں اس کے بارے میں جاننا چاہتا ہوں جی کہ قرآن میں تو یہ حلال ہے اور یہ جو ہمارے ہاں جو لوگ اس کو حرام کہتے ہیں اور اس کو مطلب زنا سے جو تشبیح دیتے ہیں جی صاحب سے اس کی تھوڑی وزاعت فرما دیں جی ٹھیک ہے بھائی دیکھیں میرے عزیزو یہ میں کتاب دکھانے لگا ہوں آپ کو یہ کتاب کونسی ہے پتہ آپ کو یہ کتاب ہے صحیح مسلم صحیح مسلم ٹھیک ہے نا یہ کتاب ہے صحیح مسلم چاپ دار الفکر کتاب چپی ہے سنت دوہزار دس میں یہ باب نکاح المتعہ باب نکاح المتعہ پہلی والی جو حدیث ہے ملائزہ فرمائیے پہلی والی جو حدیث ہے سمعت عبداللہ میں نے عبداللہ ابن مسعود سے سنا کننا نغزو مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ لیس لیندنا نسا ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جہاد کے سفر میں گئے تھے ہمارے پاس عورتیں نہیں تھی فَقُلْنَا عَلَى نَسْتَخْصِي رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم اجازت دے دی ہم نکاح کریں عورت کے ساتھ ایک کپڑے کے عوض کس کو بولتے ہیں وہ کپڑا دوتی دوتی کے عوض جو کپڑا پہنتے بلکل ہاں وہ کپڑا ہمارے آپ کے طرح نہیں ہے عرب جو ہے سلہ ہوا کپڑا بہت کم پہنتے تھے اس زمانے میں غربت کا زمانہ تھا جی جی بلکل صرف دوتی ہوتا تھا ان کے پاس ایک دوتی دے کے ہم الہ اجل میں نکاح کریں کب ہے اجل کا تک اجل یعنی مدت معین ہو ٹائمنگ معین ہو ایک مہینہ تو وفتہ ایک اس طرح ثم پر عبداللہ پھر عبداللہ ابن مسعود نے عبداللہ ابن مسعود چھوٹا آدمی نہیں ہے صحابہ کے اقہام میں سے ہے صحابہ کے قرآن میں سے ہے حجیب حدیث میں ہے کہ من احب ان یقرع القرآن غذن کما انزلہ اللہ فل یقرع بقرات ابن ام عبد جو چاہتا ہے قرآن کو اس طرح تازہ تلاوت کرے جیسے اللہ نے نازل کیا ہے عبداللہ ابن مسعود کی طرح تلاوت کر ٹھیک ہے نا یہ بخاری میں اور مستند احمد وغیرہ میں پھر عبداللہ نے یہ آئے تلاوت یائیہ الذین آمنوا لا تحرموا طیبات ما احلاللہ ما احلاللہ لکم اے ایمان والو ان طیبات کو جن کو اللہ نے حلال بنایا اس کو حرام نہ کیا کرو ولا تعتدو اور حد کی تجاوز نہ کرو ان اللہ لا يحب المعتدین اللہ حد کو پار کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا محبت نہیں کرتا جو آئے کی تلاوت کی ہے نا عبداللہ ابن مسعود کہتا ہم تو اس طرح متع کرتے تھے پھر فرمایا کہ لا تحرموا طیبات ما احلاللہ جس طیب کو اللہ نے حلال کیا اس کو حرام نہ کیا کرو اس کا مطلب یہ کہ عبداللہ ابن مسعود کیا کہنا چاہتا ہے کہنا چاہتا ہے کہ یہ شریعت میں اس کی نسخ نہیں ہوئی ہے اس کے علاوہ ملاحظہ فرمائیے یہ حدیث حدیث زیادہ ہے یہاں پر یہ بھی عبداللہ ابن مسعود کی روایت ہے یہ بھی وہ یہ عبداللہ ابن مسعود کی روایت دوسرے سنت کے ساتھ ہے پھر ملاحظہ فرمائیے یہ حدیث مسلم میں حدیث نمبر چودہ سو پانچ ہے سمعت جابر ابن عبداللہ یا قول میں نے جابر اسے سنا کہ جابر فرماتے تھے کنا نستمتعو بالقبضتی من التمر والدقیق ہم ایک مٹی بر کجور دے کے یا ایک مٹی بر آٹا دے کے آٹا کجور ایک مٹی آٹا دے کے وہ کسی عورت کے ساتھ کیا کرتے تھے مطا کرتے تھے مطا کرتے تھے الایام بہت سالوں سال اسی طرح گزرتا تھا حد علیہ احد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآبی بکر رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے ہیں ابو بکر کے زمانے میں حَتَّى نَهَا عَنْهُ عُمَر یہاں تاک کہ عمر نے منع کیا ہے ٹھیک ہے نا بھائی تو اللہ کی جانب سے تو کوئی منع نہیں ہے عمر کی جانب سے منع اچھا اس کے علاوہ اور بھی روایات ہیں میرے عزیزوں تو یہ جو ہے اور قرآن مجید میں بھی آیت ہے جس عورت کے ساتھ تم متعکر ہو اس کی تنخواہ اس کو دے دو اجرت دے دو یعنی تنخواہ اس کو دے دو یہاں تک اس کو تنخواہ کہہ دیا مہر بھی نہیں کہا اجرت دے دو اس کو تو یہ قرآن میں اس کی حلیت ہے سنت میں اس کی حلیت ہے اور صحابہ نے واضح طور پر بولا ہے کہ اس کی جو ہے اس کو کس نے حرام کیا ہے اس کو حرام کیا ہے عمر بن الخطاب نے اللہ الرسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حرام نہیں کیا ملحظہ فرمائی یہ کتاب ہے المسنف لعبد الرزاق السنعانی جز نمبر ساتھ شاب المکتب الاسلامی اس کتاب میں میں آپ کو لے کے چلتا ہوں صفحہ نمبر پانچ سو میں صفحہ نمبر پانچ سو میں صفحہ نمبر پانچ سو یہ حدیث ہے عبد الرزاق ابن جرائج سے وہ ابو زبیر سے روایت کرتا ہے وہ جابر ابن عبداللہ سے روایت کرتا ہے اچھا ایک سچے آدمی نے جابر کہتا ہے ایک سچے آدمی نے مجھے خبر دی ہے کہ علی علیہ السلام کوفے میں اس طرح فرماتے تھے لولا ما سبق من رائی عمر ابن الخطاب او قال من رائی ابن الخطاب اگر عمر ابن الخطاب کا اجتہاد نہ ہوتا کہ اس نے اپنے اجتہاد سے متعک و حرام کیا لَأَمَرْتُ بِالْمُتْعَةِ ثُمَّ مَا زَنَا إِلَّا شَقِی میں متعکہ حکم دیتا اور پھر کوئی شخص کوئی شخص متعان زنا ہوتا ہی نہیں دنیا میں سوائے کوئی شقی بدبختی کوئی جا کے زنا کرے یہ کتاب شرح معانی الآثار تحاوی کی ابو جعفر تحاوی الحنفی کی یہ جل نمبر تین ہے چاب عالم الكتب سن انیس سو چورانوے میں یہ کتاب چپی ہے اس کتاب میں میں آپ کو لے کے چلتا ہوں صفحہ نمبر چبیس میں ٹونی سکس میں ملاحظہ فرمائی ہے یہ صفحہ نمبر پہچیس یہ چبیس یہ چبیس آگیا جی یہ حدیث نمبر ہے چار ہزار تین سو اٹھارہ ابن عباس نے فرمایا مَا كَانَتِ الْمُتْعَةُ إِلَّا رَحْمَةً رَحِمَ اللَّهُ بِهَا هَذِي الْأُمَّةِ متعق رحمت ہے اللہ کی جانب سے جو اللہ نے اس امت پر رحمت کی ہے متعق کی صورت وَلَوْ لَا نَهَا عُمَرُ بِنِ الْخَطَّابِ عَنْهَا مَا زَنَا إِلَّا شَقِي اگر عمر بن خطاب اس کو حرام نہ بنتا تو زنا کا دامن ہی بند ہو جاتا زنا کا سلسلہ ہی بند ہوتا صرف اشقیہ کوئی بدبخت ہی ہوتے جو زنا کرتے پھر زنا کا سلسلہ ہی ختم ہو جاتا ٹھیک ہے نا عبداللہ ابن عباس کا قول اور یہ سنہ تو جو ہے اچھا اللہ آپ کی خدمت میں اللہ آپ کو جزائے خیر دے تو اس سے کیا ثابت ہوا کہ متعہ جو ہے قرآن میں سنت میں جائز ہے اس کو عمر بن خطاب نے حرام قرار دیا اور جو سخص حلال کو حرام بنا دیتا ہے حرام کو حلال بنا دیتا ہے اس کا حکم اسلام میں کیا ہے وہ تو آپ ہی جانتے ہیں جی سر پولیں مزید سر یہ آج کل کے جو زمانے میں جیسے ہم لوگ جو ہے مطلب اپنی جو بیویوں سے دور ہیں مطلب میں قطر میں ہوں یا آپ جس طرح آٹ آف کنٹری ہیں تو اس کی کیا شرائط کیا ہیں مطلب آپ کن سے کر سکتے ہو مطلب بطا جو ہے آپ جو ہے اگر کسی کے مسلمان بیوی ہے تو یہود و نصارہ سے نہیں کر سکتا اس کے لئے اجازت لینا پڑے گا اجازت لینا آپ کسی بھی کتابیہ کتابیہ کے ساتھ کر سکتے ہیں وہ شرط یہ ہے کہ آپ کی بیوی مسلمان نہ ہو اگر بیوی مسلمان ہے پھر اگر کتابیہ کے ساتھ کرنا چاہتے ہیں تو پھر بیوی کا اجازت لینا ہو اگر وہ کتابی نہیں مسلمان ہے مسلمان ہیں تو مسلمان کو تو بیوی کے اجازت نہیں لینا ضروری احادیت احل بیتالی مسلم کا احادیت جی دوسرا جو میرا سوال ہے وہ ہے مطلب تھوڑا ہے اس طرح کا سوال ہے مطلب ہزبنڈ اینڈ وائف کے جماع کے بارے میں آج کل میں ایک ریاد سے جو ایک ٹی وی چینل چل رہا ہے النور ٹی وی چینل ہے ان کے ہاں مطلب جو ہے مطلب اجماع کے بارے میں کہ آپ لوگ جو ہے ہم لوگ جو سنتے آ رہے ہیں اس میں مطلب یہ ہے کہ ایک تو آپ حیض اور نفوس کے جو دنوں میں مطلب جو حرام کیا گیا ہے اور دوسرا ہے کہ مطلب مقد میں آپ اپنی جو ازواج ہیں ان سے مطلب مباشرت نہیں کر سکتے ہیں اور باقی جو آج کل جو چل رہا ہے سسٹم اکثر اوقات مطلب وہ لوگ تو کہتے ہیں کہ جی مطلب اگر کوئی آدمی اگر ہزبنڈ یا جو وائف ہے اگر وہ دونے مطمن ہیں یا ایک دوسرے سے پھر راضی ہیں تو مطلب جو اپنی جو شرمگاہ ہے مطلب ان کو جو ہے وہ بوسو کنار کرنا یا اس طرح کا کچھ اورل کے بارے میں جو سوال کیا بھائی اسے مالدین سمجھائی مطلب ایک آدمی جو اپنی مطلب جو وائف ہے ان کی جو شرمگاہ ہے اس کو بوسا دے سکتا ہے یا ایک جو مطلب بیوی ہے وہ اپنے ہزبنڈ کی شرمگاہ کو آہا بلکل بلکل دے سکتا ہے یا کوئی نہیں اگر وہ چاہتے ہیں چاہتے ہیں تو کر سکتے ہیں اس میں کوئی مطلب کراہت یا کوئی کسی بھی جگہ کو عورت عورت اور خواند جو ہے آپس میں ایک دوسرے کو تچ کر سکتے ہیں اوکی تینکیو سارا اللہ خوش دائے خیار دے اوکی دوسرے کالر کو لیتے ہیں بھئی